اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ ہم بلوک کیسے بناتے ہیں فری میں بلوک کیسے بناتے ہیں پھر دوسرا موبائل سے بلوک کیسے بناتے ہیں موبائل سے بلوک بنانا سکھانے کی وجہ سے میں اپنی ساری ویڈیوز موبائل سے ہی شوٹ کر رہی ہوں میں پی سی کا بلکل یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس پی سی یا لیپ ٹاپ نہیں ہوتا اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا اس لیے میں آپ کو اس بات پر زیادہ دھیان دے رہی ہوں کہ لوگ موبائل سے ہی کیسے کر پائیں پہلی بات فری میں بلوک بنانا سکھیں اس کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آج ہم سکھیں گے کہ بلوک پوسٹ کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھیں ایکزامپل کے لیے میں آپ کو ایک بلوک پوسٹ دکھا رہی ہوں اپنے ہی بلوک کی کیونکہ ہم ہندی میں ہی بلوک لکھیں گے جو پوسٹ ہیں وہ ہماری ہندی میں ہوگی یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ٹائٹل جو اوپر سب سے اوپر تھوڑا موٹا موٹا دیکھ رہا ہے وہ ہے ٹائٹل یہ نیچے تھوڑا سا رہا ہے یہ ڈسکرپشن اس کے بعد ایمیج ہم کسٹم ایمیج لگائیں گے ہم خود کی بنائی ہوئی ایمیج لگائیں گے ایمیج کیسے بناتے ہیں وہ ہم آگے جانیں گے آگے سیکھیں گے ہیڈنگ کیسے لگاتے ہیں یہ دوسری ایمیج ایک ویڈیو میں ایک سوری ویڈیو میں نہیں ایک پوسٹ میں ہمیں کتنی ایمیجز یوز کرنی چاہیے کتنے ورڈ کا ہمیں کانٹینٹ لکھنا چاہیے ہمارا پورا لیند کتنی ہونی چاہیے یہ سب ہی کچھ میں آپ کو اس پوسٹ میں بتانے والی ہوں یہ دیکھئے پورا آپ سمجھ لیچے سے دیکھ کر اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس سے آپ کو ایزی ہو جائے اس میں میں نے یوٹیوب کے بارے میں بتایا یہ کافی لمبی پوسٹ ہے کیونکہ ہم لیندی پوسٹ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم کوئی نرالے ایک نئے نہیں ہے جو کہ گوگل پر لکھ رہے ہیں ہم سے پہلے کئی لوگ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ ان ٹاپک کو کور کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان سے زیادہ اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے زیادہ لیندی لکھتے ہیں جس سے کہ گوگل کو لگے یہ کچھ نیا آیا ہے اور اس میں کچھ زیادہ انفرمیشن ہے اس لیے گوگل اسے رینک کرواتا ہے یہ رینکنگ میں کافی مدد کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس میں کچھ بھی بھر دوگے تو گوگل آپ کو رینک کرالے گا نہیں آپ کو کیورڈ کا دھیان رکھنا ہوگا اور صحیح سے پوٹ کرنا ہو کہاں پر کونسا کیورڈ یوز کرنا ہے اور آپ جو انفرمیشن دے رہے ہو کیونکہ اگر آپ ایک صحیح انفرمیشن دے رہے ہو جو انسان پڑھنا چاہتا ہے جو جاننا چاہتا ہے تو پھر بندہ اس پر رکھے گا تو گوگل سمجھ لے گا کہ اس میں کچھ اچھی انفرمیشن ہے کیونکہ گوگل کوئی انسان نہیں ہوتا کوئی بورڈ ہے جو ایٹومیٹکلی کام کرتے ہیں مشین ہے ایک طریقے کی جو سمیں کو اس حساب سے انداز لگاتے ہیں کہ اس بلوگ پر اتنی دیر تک لوگ رکھتے ہیں بار بار آتے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے وہ پھر سے آتا ہے تو پھر وہ رینکنگ میں اس بلوگ کو لاتا ہے اس کے دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کی بلوگ پوسٹ کس ٹائپ سے دیکھتی ہے تو چلی ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے نیلوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نیلوفر اسلام علیکم گائز اگر ایسی انفرمیٹیو ویڈیو چاہیے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کر دینا کر دیا کرو لائک اور سبسکرائب آپ کچھ بھی کر دیا کرو کچھ بھی نہیں چاہے گا تھوڑا سا وقت لگے گا مجھے اچھا لگے گا میرے لئے کر دو سبسکرائب کر دو کومنٹ بھی کرو لائک بھی کرو اور سیکھ لو کچھ نیا نیا کیا جاتا ہے فری میں سیکھنے میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہی نیا رہا سیکھتے ہیں تو مزا آتا ہے کچھ مزا آتا ہے تو یہ تو life ہے بورنگ لائف تو بکواس ہوتی ہے سب لوگ تو سمپل سا جیتے ہیں کچھ الگ کرو چلو سیکھ لیتے ہیں یہ پوسٹ کیتے لکھتے ہیں یہ جو ہم نے بلوگ بنایا تھا اپنا نیکسٹ ویڈیو میں یوٹیوب ہندی ٹیک چلی پہلے ہم اسے ویو بلوگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا بلوگ کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ بلوگ کیسا دیکھئے یہ بلکل سمپل ہے سیف اس میں ٹائٹل آ رہا ہے اور ڈسکرپشن آ رہا ابھی کچھ نہیں آ رہا کیونکہ ابھی ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اب ہم اس پر پہلی پوسٹ لکھیں گے یہ جو ویو بلوگ کے نیچے پوسٹ کا بٹن ہے پوسٹ لکھا ہے اس پر کلک کریں گے یہ جو اورنج کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں گے پلس کا یہ دیکھیں ہمارے سامنے اس طریقے کا انٹرفیس آ گیا ہے یہ کافی اچھا ہے پہلے بہت بورنگ سا تھا ابھی بہت اچھا ورڈپریس جیسا دکھ رہا ہے یہ مجھے ہم یہاں سب سے اوپر ٹائٹل یہ جو لائن ہے یہاں ٹائٹل آئے گا اورنج لائن ہے اس کے نیچے ٹائٹل ہے پھر یہ دیکھیں یہ بی بناوا ہے اس سے ہم بولڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کیریکٹر کو اس سے اٹیلک کر سکتے ہیں یوں ہے یہ انڈرلائن کر سکتے ہیں چلی میں جب لکھوں گی تو کر کر دکھاؤں گی کیسے کر سکتے ہیں کیسے کیسے ان فیچرز کو یوز کر کر ہم اپنے آرٹیکل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں چھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ٹائٹل دینا ہوگا ٹائٹل اور جو پوسٹ ہوتی ہے ہمیشہ اپنے نوٹ پیٹ میں نوٹ کر کر رکھیں اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے پوسٹ لکھنا اگر آپ اسی پر پوسٹ لکھیں گے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے پہلے تھی دیکھیں میں ون پلس کے بارے میں لکھنے والی ہوں جس کیلئے میں نے جس ٹاپک پر میں نے اپنی ویڈیو بھی پبلش کی ہے میں اس ویڈیو کو اس بلوگ میں ایڈ بھی کرنے والی ہوں جس سے کی وزیٹر اگر میرا یہ مان لیجیے یہ میرا بلوگ پوسٹ رینک کر گیا تو وزیٹر میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے وہاں سے کلک کر کر گوگل سے بھی یہ میں نے اس کے بارے میں پوری انفرمیشن لکھ کر رکھ لی ہے کوئی زیادہ بڑا پوسٹ نہیں ہے میں پہلے یہاں سے اسے ٹائٹل کو کاپی کرتی ہوں ٹھیک ہے چلی میں پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ ٹائٹل میں میں نے لکھا کیا ہے یہ جو ٹائٹل ہے ون پلس ایٹ اور ون پلس ایٹ پرو یہ ایک کی ورڈ ہے اب آپ کو کی ورڈ کیا ہوتا ہے جب ہم کی ورڈ کی ورڈ اسے کہتے ہیں جب ہم گوگل پر جا کر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں مان لیجئے آپ کو ون پلس ایٹ لکھیں گے آپ گوگل پر جا کر تو گوگل آپ کو بہت سارے ارٹیکل سرچ کر آئے گا کوئی لکھے گا ون پلس ایٹ اور ون پلس ایٹ پرو یہ کسی نے لکھا یہ لوگ لکھ رہے ہیں اسی لئے یہ ایک کی ورڈ بن گیا ہے تو یہ میں نے یہ اس میں یوز کیا ہے کو خریدنے کا سنہرہ موقع ملے گا شاندار آفر ٹھیک ہے یہ ایک اٹریکٹیو لائن جوڑ دی اس کے ساتھ جس سے اچھا لگے ٹھیک ہے اسی ہم نے بنا دیا ٹائٹل اب اسی سے ملتے چھلتے کچھ کی ورڈ ون پلس ایٹ اور ایٹ پرو سمارٹ فون کی آج ہے فلیش سیل دونوں سمارٹ فون کی خریداری کرنے پر ملے گا دو ہزار روپے ڈسکاؤنڈ ون پلس ایٹ سیریز کی شروعاتی قیمت ہے ایک تالیس ہزار نو سو نینیانوی روپے یہ جو اس کی امپورٹ اس پڑ پورے آرٹیکل میں جو چیزیں ہیں اس کی جو امپورٹنٹ اور اٹریکٹیو لائنز ہیں وہ میں نے یہاں پر یوز کیے ہیں اس کو کوپی کریں گے اس کو ایک صحیح طریقے سے لکھیں گے کوپی کیا ٹائٹل ہو گیا ہمارا اب ہم یہاں اپنی پوسٹ لکھنا شروع کریں گے یہ ہو گیا اب ہم یہ جو اتنا جو امپورٹنٹ ہے اسی ہی ہم ڈسکرپشن بنائیں گے اپنا ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے چلی میں ون پلس ہی لکھ کر دکھاؤں گی یہ دیکھئے میں نے صرف او این لکھا ہے ون پلس ایٹ پرائز انڈیا مان لیجی ہم اسی پر کلک کرتے ہوں یہ کی ورڈ ہے اب یہ دیکھئے اب یہ کیا ہے ٹائٹل آرہا ہے ون پلس ایٹ پرائز انڈیا ون پلس ایٹ پرائز انڈیا یہ سب آرہا ہے اس کے نیچے یہ جو آرہا ہے یہ ہے ڈسکرپشن جو یہ بلو کلر کا ہے وہ تو جو ہے ٹائٹل اور یہ جو اوپر بلیک کلر سے لکھا ہوگا وہ ڈسکرپشن ہے جو میں ابھی آپ بتاؤں گی کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو بلو کلر سے لکھا ہوا ہے ون پلس ایٹ پرائز انڈیا یہ ہے ٹائٹل جو ہم نے ابھی لکھا اور جو ایٹ چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں میں zoom کر دکھا دیتی ہوں یہ پورا یہ تک تک یہ ہوتا ہے دس کرپشن اور یہ ایمیج اس طریقے سے ہماری پوست شو کرے گی جیسے ان لوگوں کی شو کر رہی ہے گوگل میں ٹھیک ہے اور یہ ہوتے کی ورڈ اس ٹائپ کی چیزوں کہتے ہیں کی ورڈ انہیں یوز کر کر آپ اپنی پوست کو تیار کریں گے سمجھ گیا description کیا ہوتا ہے اب ہم description میں لکھیں گے یہ آیا یہ آگیا label پہلے ہم description لکھ لیں یہ دیکھ یہ setting type کا نشان ہے اس پر ہم click کریں اب یہ پر کریں گے نیچے لکھا ہے search description اس پر click کریں گے تو یہ دیکھیں search description کا box کھل گیا اس کے اوپر لکھا ہے اس کے اوپر press کریں گے جب ہم press کرتے ہیں دباتے ہیں screen کو paste کا button آجاتا کیونکہ ہم نے copy کی ہم paste پر click کریں گے تو وہ جو ہم نے copy کیا تو وہ یہ paste ہو گیا ہے اب ہمارا description یہ ہے ٹھیک ہے اسے بند کر دیں گے اب ہم یہ جو سق سے اوپر لکھا دکھ رہا ہے آپ کو label ہم یہاں ایک label دیں گے کہ ہمارا یہ جو post ہے وہ کس نام سے save ہو ہم mobile دے دیتے ہیں جتنی بھی mobile کی post آئیں گی وہ اس میں set ڈیٹ نہیں ہم automatic پر کریں گے وہ خود ہی لے لے گا جب بھی ہم publish کریں permalink یہ ایک بہت important part ہے اس پر آپ کبھی بھی automatic پر نہ کریں اس پر custom permalink کریں کیونکہ جو automatic ہوتا ہے وہ بہت بڑا لے لیتا ہے اور ہم یہ custom خود لکھیں گے ہم یہ لکھیں گے 1 plus 8 1 plus 8 اور صرف 1 plus 8 pro لکھتے 1 plus 8 pro ٹھیک اب کوئی بھی 1 plus 8 pro سرچ کرے گا تو اسے ہمارا بلوگ ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا custom permalink ready موبائل سے کرنے میں بہت مشکل آتا ہے بہت سب کو easy لگے گا اس لئے میں موبائل سے کر رہی ہوں اب یہ location ہم set کریں گے آپ decide کر لو کہ آپ کو اپنا یہ جو post ہے کہ رہن کرانا ہے ورلڈ پورے ورلڈ میں کرانا ہے یا فرس انڈیا میں کرانا ہے میں یہ انڈیا لگ دی ہوں کیونکہ میں ہندی میں use کروں گی سی انڈیا ٹھیک ہے اسے بند کرو اب یہ نیچے ایک اور option ہے setting کے جیسا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ جو custom robot text لکھا سب سے last option ہے اس پر different لگ اسے ہٹا دیں گے یہ ہم all اور یہاں ادھر ہے no dp one two three four five all لگانے کے بعد five boxes چھوڑنے کے بعد six پر no dp لکھا ہے یہاں پر کر دیں گے date لکھنے کی ضرورت نہیں ہماری main settings ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے main settings کر لی اب ہم اپنی post کو complete کرتے ہیں ان settings کے بینہ آپ اپنے block کو rank نہیں کروا پائیں گے اب ہم نے title دیا تھا اسی کو copy کرتے ہیں اب ہم اسی کو heading بنائیں گے جیسے ہم school میں لکھتے تھے نا کوئی بھی ایس ہے بغیرہ تو heading sub heading ہوتے تھے اسی طریقے کا بالکل یہ بھی ہے یہ دیکھیں جو t کا نشان ہے t پر click کریں گے یہ لکھ کر آرہا ہے large small ہم اسے title ہم نے دیا وہ large ہو جائے گا largest ہو جائے گا ہم اسے large کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا سا دیکھ رہا ہے اب ہم اس کے نیچے لگائیں گے جو جتنی بھی پوسٹ ہے ہم اسے پورے کو کوپی کر لیں گے کمپلیٹ کوپی کوپی کرنا آپ کو سمجھ میں آگیا نا ایسے دبانا ہے اور اس کو جہاں تک بھی کرنا ہے کھیچ نا ہے پھر اسے کوپی کوپی کرنا ہے کوپی کرنا ہے کوپی کر لیا اب ہم وہی گئے پوسٹ میں گئے اور اسے پیسٹ کر دیا اب آپ دیکھئے وہ ساری کے ساری پوسٹ ہماری یہاں آ چکی ہے اب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اب اس میں بہت سارے کام کرنے ملتے ہیں اور اس کے آگے اس میں ویڈیو کیسے لگانی ہے اس میں فوٹو کیسے لگانی ہے اور کسنے فوٹو یوز کرنے اور انٹرنل لنکنگ کیسے کرنی ہے ایکسٹرنل لنکنگ کیسے کرنی ہے اس میں بہت سارے چیز ہوتی ہے یہ اتنا بھی زین ہی جتنا لگتا ہے وہ سب کچھ سکھیں گے زیادہ لمبی ویڈیو سے لوگ بہر ہو جاتے ہیں اس لئے اتنی کافی ہے نیکس ویڈیو میں ملتے انشاء اللہ حافظ پلیز 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 اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب سرور کرنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ